باطل سے دبنے والے وہ آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا میرے پاکستانیوں جاگ رہے ہو میرے پاکستانی شیروں اور شیرنیوں یہ وقت آ گیا ہے تاریخ آ گئی ہے تمہارے وقت عمل آ گیا ہے تم نے خود بھی جاگے رہنا ہے اور سب کو جگانا بھی ہے ہم وہ پاکستانی ہیں جو ایک خواب لیے ہیں وہ خواب جو کہ پاکستان کو عظیم بنانا ہے ہم نے اپنے لیے وہ لیڈر چنا جو کہتا ہے میرا سب کچھ پاکستان میں ہے ہم نے اپنے لیے وہ لیڈر چنا جس نے پاکستان کی خدمت کی کھیل کے میدان میں بھی شوکت خانم کا ہسپتال بنا کے بھی ایک ہی بال سے تین وکٹے گرا کے بھی کی اور جیل میں جا کے بھی یہ وہ لیڈر ہے جس نے یونائٹڈ نیشنز کی اسیملی پہ صرف دو جملے اور پوری دنیا کو ہلا دیا آخر کا وہ جملہ لا الہ الا اللہ ہر مسلمان کی حمیت بھی بن گئی ہر اسماد کی غیرت بھی بن گئی اور ہر مسلمان کی حمد بھی بن گئی اور اس سے پہلے ساری دنیا کو بتایا کہ میرے نبی کا میرے دل میں کیا مقام ہے امت مسلمہ کے لیے نامو سے رسالت کیا مانی رکھتی ہے کیا مقابلہ کرو گے تم وہ کنکریاں ایک پہاڑ کا جس کا نام عمران خان ہے جو ایک ایون فیل کا حساب نہیں دے سکا جو کہتا رہا کہ میں حساب دوں گا لیکن پھر کتری خط جو اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج کے سویس کوٹ سے سارے کاغذ چورا لائے اس کو بات کرو گے ان ذرکے پجاریوں کی بات کرو گے دلیر تو وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ تھا وہ بھی پاکستان کے لیے جو کچھ مر جاؤں گا چھوڑ کے جاؤں گا وہ بھی پاکستان کے لیے جو کہتا ہے کہ میرا جو کچھ ہے آج وہ پاکستان میں پاکستان کے باہر ایک پیسہ دیں ایسے شخص کو ساتھ دو پاکستانیوں سوچ لو کہ آج ہم جس محول میں جی رہے ہیں اس کے حضب حال ایک شیر ہے اور آج کی تاریخ سے اگر اجازت دو تو سنا دو اسے گمان ہے کہ میری اڑان کچھ کم ہے اسے اسے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا جو صاحب اقتدار ہیں جو اقتدار کے پیچھے ہیں اسے گمان ہے اسے گمان ہے اسے گمان ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ یہ آسمہ کچھ کم ہے ہم اور ہماری اڑان یہ میری سوشل میڈیا کی ٹیم ہیں تم نے بارہ تاریخ کو نومبر کی ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا کراچی میں اس دن جبران نے بات کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں پرمیشن دے یا نہ دے ہم ایسے جلسے کریں گے ایسے جلسے کریں گے کہ تاریخ رقم کر دیں گے پوری سوشل میڈیا ٹیم کو میرا سلام زبردست کیا ہے تم نے کام اور برا ہوگا ان کا انجام برا ہوگا ان کا انجام میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں تم سب کے ہاتھ میں تیغ ہے اس تیغ کا نام یہ موبائل فون ہے اور آئے تمہارے ترکش میں بے شمار تیر ہے وہ ترکش کا نام ووٹس ایپ ہے ہم نے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی پاریخ کا ڈیجٹل الیکشن بنا دینا ہے ہم نے اپنی دور ٹو دور کمپین موبائل ٹو موبائل ہم نے اسی واتس ایپ کے ذریعے اور اسی فیس بک کے ذریعے اور اسی ٹویٹر کے ذریعے اور یہ لول لول لاکھوں سپائی اس وقت یہ میسجھ سن رہے ہیں یہ ہفتے نیام سے ہفتی تیغیں نکالیں گے اور ان تیغوں کے ذریعے پورے پاکستان میں ہر پاکستانی کے دل میں خریت کا پیغام پہنچائیں گے ہم عمران خان کے لئے جنگ نہیں لڑے ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی نسلوں کو بنانے کی جنگ لڑے ہمیں اپنے ملک کا مستقبل اچھا کرنا ہے ہمیں پاکستان کو عظیم بنانا ہے ہمیں ریاست مدینہ کے حصولوں پہ چلتے ہوئے پھر مسلمانوں کے لئے ایک مثالی ملک بنا کے دکھانا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہم کسی سے کم نہیں ہمیں کسی بات کا غم نہیں ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہیں ہم سچے ہیں ہم پاکستانی ہیں میرے جسم کا ایک ایک لہو کا قطرہ پاکستان پہ کھڑے ہیں میں پاکستان میری آن بھی ہے پاکستان میری پہچان بھی ہے اب پاکستان میری شان بھی ہے جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں آج میں ارسٹ سال کی عمر میں میرے ارسٹ سال کی تاریخ این ایڈی یونیورسٹی میں جنرل سیکٹری سے آج تک میرا ہر لمحہ اپنے ملک کو بدانے کے لئے کہا ہے مجھے اب تم غددار کہو گے مجھے غددار کہو گے جس کی جرت ہے کہہ کے دکھائے میں کچھ پہ ہوں میں حق پہ ہوں اور میرا لیڈر بھی حق ہے اور میرے لیڈر نے اور باقی میں کوئی مقابلہ نہیں یہی ہم نے پہچانوا ہے یہی بات ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اٹھو میری امت کے غریبوں کا جگہ دو کاسا ہے اے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو آئیے آج اہد کریں آپ سے لے کے آج پر وریدہ آج پر وریدہ یہ مشن ہے ہم نے اپنے سب کیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سب کیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان کی بقا کا پیغام پاکستان کے ایک ایک گھر میں پہنچانا ہے تو آؤ سب مل کے نعرہ لگائیں وہ نعرہ لگائیں جس سے ہمیں جوش بھی آتا ہے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر پھر اس کے بعد نعرہ رسالت اور پھر حمد کے لیے نعرہ ایدری میں آپ سب کا توقع کا مشکور ہوں میں نے یہ سوچ کے یہ تقریر کا انداز اکسیار کیا یہ ابھی تقصر آئیے آج ہے کون بنائے گا پاکستان عمران خان موسیقی 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 موسیقی